بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ارشاد السرف کا تیسرا سبق سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ نے کلمہ کی قسمیں پڑھی کہ کلمہ تین قسم پر ہے اسم فیل اور حرف پھر اس کے بعد آپ نے ان میں سے ہر ایک کی پہچان کی علامات پڑھی اب یہاں سے یہ جو تین قسمیں ہیں ان میں سے ہر ایک کی قسمیں بیان ہوں گی یہ جو تین قسمیں ہیں اسم فیل حرف ان میں سے ہر ایک کی قسمیں بیان ہوں گی لیکن یاد رکھئے صرفی حضرات صرف اسم اور فیل سے بحث کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ حرف سے بحث نہیں کرتے تو اس ویسے فیل اور اسم کی قسمیں یہاں پہ بیان ہوں گی تو پھر اسم کی تین قسمیں ہیں سلاسی ربائی خماسی سلاسی تین حرفی کو کہتے ہیں ربائی چار حرفی کو کہتے ہیں اور خماسی پانچ حرفی کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کلمہ جو اسم ہوگا وہ تین حال سے خالی نہیں یا تو وہ سلاسی ہوگا یا ربائی ہوگا یا پھر خماسی پھر یہ جو تین قسمیں ہیں ان میں سے ہر ایک دو قسم پر ہے مجرد اور مزید تو کل چھے قسمیں ہوئی سلاسی مجرد سلاسی مزید ربائی مجرد ربائی مزید خماسی مجرد اور خماسی مزید سلاسی مجرد کس کو کہتے ہیں سلاسی مجرد اس اسم کو کہتے ہیں جس میں تین حروف اصلی ہو اور کوئی حرف زائد نہ ہو جیسے ذربن اس میں تین حروف اصلی ہو اور کوئی حرف زائد نہیں ہے سلاسی مزید اس اسم کو کہتے ہیں جس میں تین حروف اصلی ہو اور ایک حرف یا کچھ حروف اس میں زائد بھی ہو جیسے مکرمن مزاربن وغیرہ اب اس میں تین حروف اصلی ہے اور اس کے علاوہ کچھ حروف زائد بھی ہیں ربائی مجرد اس کلمے اس اسم کو کہتے ہیں جس میں چار حروف اصلی ہے اور کوئی حرف زائد نہ ہو جیسے ادہ رجا جیسے ادہ رجا اب اس میں تین حروف اصلی ہے اور کوئی حرف اس میں زائد نہیں ہے ربائی مزید اس اسم کو کہتے ہیں جس میں چار حروف اصلی ہو اور ایک حرف یا کچھ حروف اس میں زائد بھی ہو جیسے متدہرجن متزلزلن وغیرہ خماسی مجرد یہ اس اسم کو کہتے ہیں جس میں پانچ حروف اصلی ہو اور کوئی حرف اس میں زائد نہ ہو جیسے جہ مریشن قضعملن اور خماسی مزید اس اسم کو کہتے ہیں جس میں پانچ حروف اصلی ہو اور اس میں ایک حرف یا کچھ حروف زائد بھی ہو جیسے خندریسن قرتبوسن وغیرہ تو مجرد کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہوگا مزید کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں اصلی حروف پر زیادتی بھی ہوگی اب یہ اصل اور زائد کہتے ہیں کس کو ہیں انشاءاللہ اس سبق کے بعد جو آنے والا سبق ہوگا اس میں آپ کو اصل اور زائد کی پہچان کا طریقہ بتایا جائے گا تو یہ تو ہوئی اسم کی قسمیں تو آپ کو پتہ چلا ہے کہ اسم کی تین قسمیں سلاسی روبائی خماسی پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں مجرد اور مزید تو کل چے قسمیں ہوئی اب یہاں سے فیل کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں فیل کی دو قسمیں سلاسی اور روبائی سلاسی تو ظاہر ہے تین حرفی کو کہتے ہیں اور روبائی چار حرفی کو کہتے ہیں اس کی تعریفات بھی سیم اسی طرح ہے اور اس کی تقسیم بھی سیم اسی طرح ہے جو اسم کی ہے تو سلاسی روبائی پھر ان میں سے ہر ایک دو قسم پر ہے مجرد اور مزید تو کل چار قسمیں ہوئی سلاسی مجرد اس فیل کو کہتے ہیں جس میں تین حروف اس لیاں اور کوئی حرف زائد نہ ہو جیسے زرابہ کروما شروفا فتحا سمعا اب یہ جو حروف ہے اس میں تین حروف اس لیاں اور کوئی حرف اس میں زائد نہیں سلاسی مزید یا اس فیل کو کہتے ہیں جس میں تین حروف اس لیاں اور ایک حرف یا کچھ حروف اس میں زائد بھی ہو جیسے اکرمہ زہاربہ سر رفا تزہاربہ وغیرہ اب اس میں تین حروف اس لیاں کچھ حروف زائد بھی ہے ربائی مجرد یا اس فیل کو کہتے ہیں جس میں چار حروف اس لیاں اور کوئی حرف زائد نہ ہو جیسے دہ رجا اور ربائی مزید اس فیل کو کہتے ہیں جس میں چار حروف اس لیاں اور حروف اس لی کے علاوہ ایک حرف یا کچھ حروف زائد بھی ہو جیسے تدہ رجا وغیرہ اچھا جبکہ فیل کی آپ نے دو قسمیں بنائی سلاسی اور ربائی تو اس طرح آپ نے کیوں کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے فیل کی تین قسمیں اس وجہ سے بنائی سلاسی ربائی اور خوماسی ہم نے فیل کی دو قسمیں سلاسی اور ربائی بنائی خوماسی اس وجہ سے نہیں بنائی کہ اگر ہم فیل کو خوماسی بناتے تو اس میں معنوی سقل کے ساتھ ساتھ لفظی سقل بھی پیدا ہو جاتا ہے معنوی سقل کا مطلب کیا ہے فیل کے معنی میں بوجھ ہوتا ہے سقل بوجھ اس میں تین چیزیں ہوتی ہے معنی حدثی ایک تو اس فیل کا معنی دوسرا نسبت الالفائل اس فیل میں فائل کی طرف نسبت بھی ہوتی ہے اور تیسری چیز زمان تو یہ تینوں معنوی چیزیں معنی حدثی نسبت الالفائل اور زمان تو فیل کے معنی میں سقل بوجھ اگر ہم اس کی تیسری قسم خوماسی بناتے تو معنوی سقل کے ساتھ لفظی سقل بھی پیدا ہو جاتا یعنی جس طرح یہ معنی میں بوجھ والا ہوتا تو لفظوں میں بھی بوجھ والا بن جات ہے اس وئے سے اس کی تیسری قسم نہیں بنائی دوسرا جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ اگر ہم فیل کی تیسری قسم خوماسی بناتے تو دیکھنے والے کو یہ دو کلم گمان ہوتے کیونکہ فیل کی تیسری قسم خوماسی نہیں بنائی پھر ایک اور اشکال بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے اسم کی تین قسمیں بنائی اسم کی سلاسی ربائی اور خوماسی حالانکہ اسم تو احادی اور فنائی بھی ہوتا ہے ایک حرفی اور دو حرفی بھی تو اسم ہوتا ہے جیسے کہ زمیر ہو گیا ہو زمیر من موصول وغیرہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے فیل کی تین قسمیں بنائی سلاسی ربائی اور خوماسی احادی اور سنائی اس وئے سے نہیں بنائی کہ صرفی حضرات یہ اسم متمکن سے بحث کرتے ہیں جبکہ احادی اور سنائی یہ اسم غیر متمکن کی قسم ہے تو اس وجہ سے حادی اور سنائی اسم کی قسمیں نہیں بنائیں امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آئے گیا ہوگا اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سن لیجیے گا انشاءاللہ اللہ کل سے ہم اجرہ شروع کریں گے یاد رہے کہ صرفیوں کی اسطلامیں یہ جو آپ نے اسم کی تین قسمیں پڑی اور فیل کی اسم کی جو آپ نے چھ قسمیں پڑی ٹوٹل سلاسی مجرد سلاسی مزید ربائی مجرد ربائی مزید خماسی مجرد خماسی مزید اور فیل کی جو آپ نے چار قسمیں پڑی ان کو سرفیوں کی اسطلامیں شش یعنی اسم فیل حرف ان کو سرفی حضرات کی اسطلام سی اقصام کہا جاتا ہے سی اقصام کا مطلب تین قسم ہے اور شش اقصام کا مطلب چھے قسم ہے تو ہم جب اجرا کریں گے تو اجرا میں ہم نے انہی تعبیرات کو آگے لے کر چلنا ہے سی اقصام شش اقصام ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ جو سیغہ یا یہ جو کلمہ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ سبق سے مطمئن ہے تو لائک کا بٹن پریس کرنا نہ بھولئے اور کمنٹ سے بھی ہمیں بتاتے رہیں جو آپ کی مشکلات ہیں یا اگر آپ کو سبق اچھا محسوس ہوتا ہے تو آپ کمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ رہیے تاکہ ہمارا یہ کام یہ کار خیر مزید غصات کا باعث بنا والسلام